علامات قیامت میں سب سے پہلی علامت جس کو ہم قرار دے سکتے ہیں ابتدائی علامات میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہے کیونکہ قیامت سے پہلے ایک آخری نبی نے آنا تھا تو وہ نشانی سب سے پہلے پوری ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیڑا گیا ہے آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملا دیا یعنی بیچ میں اور کچھ نہیں دین اسلام اور علامات قیامت ایمان کا اٹھ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا اور ایک اور روایت میں ہے لا الہ الا اللہ نہ کہا جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے اسلام اور قرآن کا مٹ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا پہلے وہ دھاگے سے کڑھائی کرتے تھے نا کپڑوں کی اوپر تو پھر وہ دھو دھو کے تو کچھ کچھ اس کے جو دھاگے تھے وہ اکھڑ جاتے تھے اور وہ پھول چھوٹے ہوتے جاتے تو اس کی مثال دی گئی حتی کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز روزہ قربانی اور صدقہ کسے کہتے ہیں اس میں سے کچھ باتیں تو اب بھی کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہیں ایک رات میں اللہ کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا ہر فٹ جائیں گے اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی لوگوں میں سے جو گوڑے مرد اور گوڑی عورتیں خواتین بچیں گی وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا اب ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ ابن ماجہ کی روایت ہے پھر لیے کہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم ایسی آئے گی جو اسلام سے ایسے نکل جائے گی جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے یہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہوں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہ اترے گا یعنی کوئی اثر نہیں لیں گے ان سے قتال کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کم عمر کم عقل اور بے وقوف ہوں گے لوگوں کے اقوال میں سے بہترین بات کریں گے یعنی بڑی بڑی کوٹیشنز کوٹ کریں گے لیکن اسلام سے اس طرح صاف نکل چکے ہوں گے جیسے تیر جانور کے پار نکل جاتا ہے شکار کریں نا تو تیر ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتا ہے ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تم جہاں انہیں پاؤ قتل کر دو کیونکہ ان کے قتل کرنے والے قاتل کو قیامت کے دن سوا ملے گا صحیح بخاری کی روایت ہے یہ پھر عبادات سے متعلق کچھ علامات طہارت اور دعا میں مبالغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو وضوح اور دعا میں مبالغہ کریں گے ایک اور علامت مسجد کے پاس سے نماز پڑھے بغیر گزر جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ آدمی دو رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد سے گزر جائے گا یعنی مسجد کا حق کیا ہے کہ وہاں جائیں تو تحیط المسجد پڑھیں لیکن وہ اس کے بغیر ہی نکل جائیں گے مسجد سے پاٹا کیا اور گئے نمازوں کو لیٹ کرنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ابو ذر انقریب میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے اتنا دیر سے پڑھیں گے کہ ٹائم نکل جائے گا تو تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا تو اگر تُو نے نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیا تو وہ نماز جو حاکم سے ساتھ پڑھی جائے گی تیرے لیے نفل ہوگی ورنہ تُو نے تو اپنی نماز پوری کر ہی لی یعنی اپنی نماز کی فگر کرنا صحیح مسلم کی روایت ہے یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد قیامت کے قریب حج بند ہو جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج چھوڑ نہ دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا ٹھیک ہے لیکن جب بلکل قریب آ جائے گی قیامت تو پھر حج بند ہو جائے گا کیونکہ کعبہ ہی گرہ دیں گے لوگ مساجد اور علامات قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہ کریں گے مسجدیں تعمیر کر کے پھر اس پر فخر کریں گے ہماری مسجد زیادہ بڑی کو مزین کرو گے مساحف یعنی قرآن مجید کے نسخے ان کو خوبصورت بناو گے تو تم پر ہلاکت و بربادی ہوگی ساری تمہاری دینی کوشش بس اس پر آکے رہ جائے گی روح نکل جائے گی نا صرف ظاہریت پر کہ قرآن خوبصورت ہو گولڈ میں لکھا ہوا ہو ایسی جلد ہو ایسا خط ہو ایسے طریقے کا ہو اس پر خوب مینہ کاری ہوگی اور اسی طرح مسجدوں پر بھی بہت مال و دولت صرف کیا جائے گا لیکن نہ کوئی مسجد جانے والا اور نہ کوئی قرآن پڑھنے والا مساجد میں بھی دنیا کی باتیں ہوگی اور اب آپ کو ایک خطبہ سننے جا کے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے یعنی گروپس بنا کے ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی یہ دنیا کے حالات کیا ہیں ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں یہ سلسلہ صحیح کی حدیث ہے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں دنیا بھی گفتگو کریں گے اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہ ہوگی اور اس میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی مسجد میں اگر آپ جائیں مجھے مختلف اسلامی ممالک کی مساجد میں جانے کے اتفاق ہوا تو مجھے کبھی سمن میں نہیں آتا کہ لوگ جب نماز ہو چکتی ہے تو اس کے بعد وہیں آرام کرنے بیٹھ جاتے ہیں گبشہ کھانے پینے پکنک منانا یہ صرف یہاں نہیں بہت سے جگہ پر یہی حال ہے اور عموماً خطبوں کا بھی موضوع اگر آپ دیکھیں جمعہ کا خطبہ جو ہوتا ہے اس میں بھی پوری دنیا کے حالات زیادہ ڈسکس ہوتا ہے اور اپنی اصلاح اور اپنا اخلاق اور اپنی آخرت کی فکر اس پر بات کم ہوتی یعنی عمومی طور پر یہ حال ہے میں نہیں کہتا کہ ہارے کیے کر رہا ہے لیکن عمومی طور پر یہ حال ہے دیکھیں مسجد اللہ کا گھر ہے وہاں کیا ہونا چاہیے وہاں جاتے ہی ہمارے اوپر مَا قَانَ لَهُمْ أَيَدْخُلُوْهَا إِلَّا خَائِفِينَ مسجد میں جاتے ہوئے انسان کے اوپر ایک حیبت ایک روپ اور ایک خاص قیفیت ہونی چاہیے جو دنیا کی کسی بھی اور جگہ سے مختلف ہو کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو آپ دیکھیں کسی کے بھی گھر جاتے ہیں کسی کے بھی تو آپ ایسے ہوتے کہ سپنے گھر میں آتے ہیں ہاں کوئی فرق ہوتا ہے اچھا جو بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا تو پھر اور ہوتا ہے لیکن جو ذرا جن کے ساتھ کوئی فارمالٹی ہوتی ہے یا دور کے جاننے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے تو اللہ کا گھر کس لیے بنایا گیا مقصد کیا ہے مسجد بنانے کا اور اگر اس میں علم کے حلقے ہوں ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی فیصلے ہوں ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک کام کی ہے لیکن وہاں بیٹھ کے کاروبار نہ خود کیا اور نہ لوگوں کو اس کا کوئی سبق دیا تہارت اور دعا میں مبالغہ ہے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھی وہ زیادہ سے زیادہ پہ کتنی لمبی ہوتی تھی جو اجتماعی دعائیں اور اب آپ دیکھیں کہ اب یہ رواج پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ سارا مہینہ ترابی نہیں پڑھنے جاتے لیکن جس دن دعا ہوتی ہے اس دن بہت لوگ ہوتے ہیں چھوڑا اچھے بات ہے ابھی دعا میں شامل ہو رہے ہیں لیکن دعا بھی پھر اس دن بعض وقت حد سے زیادہ لمبی ہوتی بعض وقت فورٹی فورٹی ففٹی ففٹی منٹس کی دعائیں لمبی ہوتی ہیں تو یہ مبالغہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی طویل دعائیں تو نہیں نا منقول کسی ایک موقع پر آپ نے اتنی زیادہ لمبی دعائیں کی ہیں پھر اسی طرح طہارت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے بزو کر لیتے تھے اور ہم صاحب اپنا آپ دیکھیں وہ کہنے ہیں جبال مساجد ایسے کہ خطبہ بہت چھوٹا دعا بہت لمبی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو حبشہ کا چھوٹی چھوٹی پندلیوں والا شخص گرا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ سے فائدہ حاصل کر لو اس کو دو مرتبہ گرا دیا جائے گا اور تیسری بار اٹھا لیا جائے گا علم کا اٹھ جانا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا بخاری کی روایت ہے یہ زیاد بن لبید کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا رہے گا تو علم کیسے ضائع ہو جائے گا فرمایا ابن ام لبید تمہاری ماں تجھے گم کریں میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سملدار آدمی ہو کیا یہ یہودوں نے سارا تورات اور انجیل نہیں پڑھتے دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا بھی فائدہ نہیں اٹھاتے بڑے بڑے عالم ہیں لیکن عمل کچھ بھی نہیں قیامت کے قریب خطبہ زیادہ اور علماء کم ہو جائیں گے سپیکرز زیادہ ہو جائیں گے اور عالم سکولرز کم ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے زمانے میں علماء زیادہ ہیں اور خطبہ کم اگر کسی نے اپنے علم کے دسویں حصے پر بھی عمل نہ کیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا اور بعد میں ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس میں خطبہ زیادہ ہوں گے اور علماء کم اگر اس زمانے میں کسی نے اپنے علم کے دسویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو وہ نجات پا جائے گا یعنی اتنی قلت ہو جائے گی عمل کی کہ اگر دسویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو اس سے بھی کچھ خیر و بھلائی نکل آئے گی پھر جھوٹی حدیثوں کی اشارت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آبا اجداد نہیں یہ پہلے لوگوں نے بھی یہ صحابہ وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تم ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دے پھر قرآن کو گا گا کے پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھے چیزوں سے پہلے عمل کر لو بے وکوفوں کی حکومت پولیس والوں کی کسرت قطع رحمی فیصلوں کی خرید و فروغ یعنی ججز کو رشوت دیکھ کے جو مرضی فیصلہ کرا لو قتل کو معمولی سمجھنا اور نوجوان لڑکے آئیں گے جو قرآن کو گا گا کے پڑھیں گے وہ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جو نہ فقی ہوگا نہ آلم وجہ صرف یہ ہوگی کہ وہ انہیں گا گا کر قرآن سنائے گا یعنی راگ لگائیں گے قرآن پڑھنے میں اور پھر لوگ ظاہر ہے کہ گانا پسند کرتے ہیں اور گانا سننا بھی پسند کرتے ہیں تو اگر دین کے نام پر انہیں کوئی ایسا مل جائے تو بہت زیادہ ان کے نفس کو مزہ دے گا یعنی دین کا جو مزاج ہے یا روح ہے یا ٹرنڈ ہے وہی تبدیل ہو جائے گا دیکھیں خوشحالحانی سے پڑھنا تو اپنی جگہ ہے لیکن گا کے راگ لگا کے اب میں نکل نہیں اتار سکتی میں آپ کو بتاتی کہ گا کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے میں دل نہیں مانتا کہ میں نکل اتاروں کیونکہ وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مجھے اگر اتنا اور اتنا بھی دے دیا جائے تو میں کسی کی نکل نہ اتاروں جیسے راگ نہیں لگاتے جیسے گانوں کے یا نظموں کے یا نغموں کے اس طریقے پر جھوم جھوم کے پڑھنا اور جہاں لمبا نہیں کرنا وہاں لمبا کرنا یعنی کہ اس میں قائدہ قوانین کی کوئی ضروری آیت نہیں ہوتی اس میں صرف گائیکی کے اوپر نظر ہوتی ہے اور پھر جب وہ اردو پڑھتے ہیں تو اس کو بھی گا کے پڑھتے ہیں یعنی صرف قرآن نے اس کا ترجمہ بھی گا کے پڑھا جاتا ہے ایسے انسٹیوٹ ابھی بھی ہیں جہاں پہ جیسے مسیقی سکھائی جاتی ہے تو سے پہلے جو بولتے ہیں جو چیزیں بولتے ہیں الفاظ کو اٹھانے کے لیے راگ بولتے ہیں تو قرآن پا کے لیے پہلے ٹیون بنائی جاتی ہے باقاعدہ صرف گنگنا کے پھر جب وہ ٹیون ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کو سناتے ہیں تو ہم نے کاری صرف لگائے تھے پڑھنے کے لیے تو انہوں نے ہمیں وہ سنوائی تھیں چیزیں کچھ اس میں کیسٹس میں نا مصر سے وہ زیادہ تار چیزیں آئی ہوئی تھی اور اس طرح کے ممالک سے تو وہ زیادہ آواز پہ ٹیون پہ اور باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سکھاتے ہیں وہ ایک رات پہلے اس ٹیون کو بناتے ہیں جب ٹیون اپروفڈ ہو جاتی ہے پھر بعد میں اس کو تلاوت کو اس میں ڈھالتے ہیں تو اب آپ دیکھیں نا کہ ٹیون بنا کے اس پر قرآن کو فٹ کرنا تو یہ پھر گانا ہی ہو گیا نا چلیے آگے چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلی کی ہڈی یعنی حلق سے نیچے نہ اترے گا یعنی اسے متاثر نہیں ہوں گے جب ان کی ایک لہر اٹھے گی یعنی ایسے لوگوں کا ایک گروپ اٹھے گا نومدار ہوگا تو اسے روک دیا جائے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ ان لوگوں کے بڑے لشکروں میں دجال ظاہر ہوگا پھر فرمایا ایک اور حدیث ہے انقریب ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن مجید کی خوش اسلوبی سے ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے جتنی کے تیر کے سیدھا کرنے کو دی جاتی ہے لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے اور اس کے عدر و سواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے قرآن پڑھا کر اپنی پیروی چاہنا یعنی قرآن پڑھانے والا کیا چاہے گا کہ لوگ اس کو فالو کریں ماز بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا تمہارے بعد بڑے فتنے ہوں گے مال بہت بڑھ جائے گا قرآن کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ مومن منافق مرد عورتیں چھوٹا بڑا غلام آزاد سب اسے حاصل کریں گے اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا لوگوں کو کیا ہوا کہ میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے وہ کہے گا یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے حتیٰ کہ میں ان کے لئے اس کے علاوہ کوئی نئی اختراع کروں چناتے تم اپنے آپ کو اس کی بدد سے بچائے رکھنا اس کی بدد دلالت اور گمراہی ہوگی ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا اور نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا باتیں زیادہ ہوں گی عمل محدود ہو جائے گا اور لوگوں کو مطنعات قرآن پڑھائے گا اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا رد کرے کہا گیا کہ مطنعات سے کیا امراض ہے فرمایا جس میں اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑھا ہوگا یعنی ایسے لوگ قرآن پڑھانے لگیں گے جن کا فیلڈ سبجیکٹ کچھ اور ہوگا ایکسپرٹیز اور مہارت کسی اور چیز میں ہوگی اور وہ قرآن پڑھانا شروع کر دیں گے دیکھئے وہ تو حدیث ہے کہ اگر ایک آیت پتا چلے تو اس کو آگے بتاؤ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہاں جو اس سے مفہوم مراد دیا جا رہا ہے اب آپ دیکھئے آپ میں سے جن لوگوں نے بخاری پڑھی ہے زمان بن سالبہ کا بارے میں پتا ہے کسی کو کہاں کے تھے کس قبیلے کے تھے کہاں سے آئے تھے دو چھوٹی زلق و ایس ستین موجودہ تائف کا علاقہ معلوم ہے آپ کو تائف اور ہدا جس کو کہتے ہیں آج کل اس جگہ سے تھے مدینہ سے کئی سو کلومیٹر دور ہوا یہ کہ وہاں پر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تبلیغ کی اور سب نے انکار کر دیا کوئی نہ مانا تو ان میں سے ایک یہ جو تھے انہوں نے ایک اونٹ لیا اور سیدھے گئے مدینہ اور یہ بددو تھے باہر کے علاقے شہر کے رہنے والے نہیں تھے تو وہاں جا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ رسول ہے وہ کدھر ہے اپنی انداز ہے خیر پوچھتے کچھ آتے ہیں مسجد نبی تک جاتے ہیں پھر جب جاتے ہیں تو پھر وہ پوچھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے تو پہلے کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اور میں اس میں شدت برتوں گا کیلئے کہ میں لو سمحتہ اور لطفن اور انہی اسرہ کے الفاظ نہیں جیسے عام طور پر مینرز ہوتے ہیں شہر والوں کے میں سختی سے بات کروں گا پہلے بتا دی پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ نے فرمایا ہاں تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہوا مارا کا بحاظہ پھر دو تین اور چیزیں پوچھی تو آپ نے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا اور میں جا کر اپنی قوم کو بتاؤں گا وہ واپس آئے اور اس کے بعد وہاں ٹھہرے ہی نہیں دیکھئے اندازہ کیجئے کہ وہ جتنے سیدھے لوگ تھے نا گئے ہیں سیدھے مسجد پہنچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی ہیں چار بائیں سوال کی ہیں دل کی تسلیح ایمان لائے کہ آپ یہ کہتے ہیں تو میں آپ کو سچا مانتا ہوں واپس جاتے ہیں کئی سو کلومیٹر دور ہوں اونٹ پر بیٹھ کے پہنچتے ہیں اور اپنی قوم کو جا کے سمجھاتے ہیں اور شام سے پہلے پوری قوم مسلمان ہو جاتی ایک بندہ نہیں رہا کہ جب مسلمان نہ ہو کہہ میری قوم تم اسلام قبول کر لو نہ کوئی انہوں نے ورکشاپ سے ٹرینڈ کی ہیں اور نہ کوئی سیمینارز اور نہ کوئی ریسرچ پیپرز اور نہ ہی کوئی لمبی چوڑی باتیں کیا تھا ان میں اخلاص سچائی ایمان اور اس سچائی کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ جا کے مدینہ میں یہ بھی نہیں پوچھا کہ اچھا یہاں خجوریں بکتی ہیں تو تھوڑی سی وہ لے جائیں کچھ نہیں صرف گئے اور آئے بس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا انہوں نے کہا کہ میں جا کے اپنی قوم کو بتاؤں یہ مطلب نہیں ہے انہوں نے جا کے جتنی بات پتا تھی نہیں وہ بتا دی وہ قرآن پڑھانے نہیں بیٹھے تھے ٹھیک ہے قرآن کی مجلس نہیں انہوں نے لگائی تھی وہ مفسر نہیں بن گئے تھے انہوں نے یہ پڑھانا نہیں شروع کر دیا تھا ٹھیک اس طرح کی تبلیغ یہاں نہیں مراد دیس حدیث میں کیا بات واضح ہوئی ایک آیت پتا ہے اس کو شیئر کر لو ایک حدیث پتا ہے اس کو بتا دو اس میں کوئی ممانعت نہیں نہ اس کو کہیں کنڈم کیا جا رہا ہے یہاں جس کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ساری زندگی ایک خاص محکمے میں کام کرتے ہیں مثلا پولیس میں کام کرتے ہیں جب ریٹائر ہوتے ہیں تو تفسیر لکھنے بیٹھ جاتے ہیں دیکھیں ایسے آپ نے کہا یا ربی میں جہاں جاتی ہوں مجھے کوئی نوکو ایسی کتاب پکڑا دیتا ہے جس کا نہ مو ہوتا ہے نہ سر ہوتا ہے نہ کچھ سمجھ آتی ہے کیا لکھا ہوا ایک نہیں کئی بار میں کے ساتھ یہ ہوا اور میرا اتنا سخت دل گھبراتا ہے کہ اللہ کے بندوں جب پتہ ہی نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے تو لکھنے کیوں بیٹھ جاتے ہو کوئی سوجبو جی نہیں کچھ نہ کہیں پڑھا نہ سمجھا نہ غور و فکر کیا اور اٹھ کے چل پڑے اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں کہ جس نے اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑھا ہوگا ساری زندگی پڑھتا کچھ اور رہا اور بیٹھ جائے گا قرآن کی انٹرپیٹیشن کرنے مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھانے کے بھی کچھ آداب ہیں اس کے بھی کچھ طریقے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے واقعی اس کو پروپر طریقے سے پڑھانا ہے تو اس کے لئے پھر کچھ محنت کرنی پڑے گی اس میں کچھ سال لگانے پڑے گی لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سے دینی اداروں میں بھی یہی ہوتا ہے پورا قرآن نہیں پڑھا جاتا اور ان کو عالم کا سٹیپکیٹ دیتے ہیں مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے اور بعض جنسٹیوں میں اسلامک سٹیڈیز میں ماسٹرز کی ڈگری دیتے ہیں اور قرآن پورا نہیں پڑھا ہوتا ایک بیسک بک ہی نہیں پڑھی آپ نے ماسٹر کہاں سے بن گیا آپ حتیٰ کہ پی ایش ڈی لوگ کر لیتے ہیں اور انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا اس کو تو یہ کیا ہے اور روپ جماعتیں آٹھ سال کا کورس کیا اور پورے قرآن کے ترجمہ تفسیر نہیں پڑھی اور پھر جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تو ان کو تعلم نہیں مانا جاتا اور ترہ ترہ کی بحث مباحثے کرنے والے علماء قرار پاتے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ ہمیں بات پر روح کو سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اور اگر ہم واقعی سنجیدگی سے چاہتے ہیں کہ قرآن کی خدمت کریں تو پھر اس کے لیے جان مارنی پڑے گی خون جلانا پڑے گا اور اس میں گہرائی میں جانا پڑے گا اچھا علامہ البانی نے اس بارے میں کیا کہا ہے کہتے ہیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں میں سے ہے اور صداقت کی نشانیوں میں سے بھی ہے اور اس میں مذکورہ تمام امور وقوع پذیر ہو چکے ہیں بالخصوص مصنعات والا معاملہ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ پڑا ہوگا کیا کہا جا رہا اللہ کی کتاب کے علاوہ اور احادیث نبویہ اور آثار سے بھی یہ ثابت ہے گویا کہ مصنعات سے مراد وہ مذہبی کتابیں ہیں جن کتابوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی توجہ کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا ہے جیسا کہ بڑے افسوس کے ساتھ آج کل دکھا جا رہا ہے وہ تمام لوگ جو کسی خاص مذہب کو اختیار کرتے ہیں قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ان میں بہت سارے پی ایش ڈیز بھی ہیں اور بہت سے کالیجوں کے فارغ تحصیل ہیں یہ سب کسی مذہب پر اختیار کرنے کو ہی دین بناتے ہیں اور ان مذہبوں کو لوگوں پر لازم قرار دیتے ہیں حتیٰ کہ علماء پر بھی ان میں سے قبل حسن القرخی جس نے وہ مشہور قائدہ بیان کیا کہ ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے مذہب کے خلاف ہو اس کی تعویل کی جائے گی یا اس کو منصوخ قرار دی دیا جائے گا اور ہر وہ حدیث جو ہمارے مذہب کے مخالف ہوگی اس کی تعویل کی جائے گی یا اس کو منصوخ قرار دی دیا جائے گا یہ کال ہے اس کا انہوں نے اپنے مذہب کو اصل قرار دے دیا اور قرآن کو اس کا تعویل قرار دے دیا یہ ہے مسنات بلا شک و شبہ اسی وجہ سے امام احمد اخلاص کے ساتھ کتاب اللہ کی پیروی کرنے پر حریز تھے لہٰذا وہ ان کتابوں کو نا پسند کرتے جو فروعی مسائل میں رائے پر مشتمل ہوتی یعنی بہت زیادہ آراء اپینین لوگوں کی باتیں ادھر کی ادھر کی اور اصل جو مین ٹیکسٹ ہے اس کو جو لوگ ایک طرف رکھ دیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کی کتاب میں آپ پڑھنا لیکن ایک آیت کو اگر آپ سمپلسٹ وے میں بھی پڑھے تو آپ کو ایک دم سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں آپ سے ایسا نہیں کہ قرآن کوئی ایک مبہم سی چیز ہے جو لوگوں کی سمجھ بھی نہ آئے اللہ نے اس کو آسان بنایا لیکن اس میں منمانی تعویلیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی خواہشات کے تابعے اس کو کرنا چاہتے ہیں خود قرآن کے تابعے نہیں ہونا چاہتا جو وہی یہ کام کرے گا یہ بات یاد رہے گی اس سمجھ کون لوگ ہیں جو خود قرآن کے تابعے نہیں ہونا چاہتے بلکہ اپنے خیالات کے تابعے قرآن کو کرنا چاہتے ہیں تو جو چیز انہیں اپنے مرضی کے مطابق ملتی ہے وہ تو لے لیتے ہیں اور جو نہیں ملتی وہ نہیں لیتے اس لیے پھر پورا قرآن میں نہیں پڑھتے ایک جماعت ہوگی جو گفتگو تو بہت اچھی کرے گا